گربت دے حوالے نال حک شیر بہتر ہور دے وچوں گزارا حک تے کر گھنسوں اکتر ہور دے بدلے اساکور راج کے روٹی دے شاگر صاحب کو دو دفعہ جو پرائیڈ آف پرفارمس ملا ہے اور کافی دفعہ علانات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے جو ان کے وعدے ہیں ان میں کس حد تک سچائی ہے ان کو کس حد تک پورا کیا گیا ہے وعد ان کے ہیک فیصد پورا کیتا گئے نواز شریف صاحب نے اعلان کیتا آئی او بھی انہاں دی غیر موجود گئے چھ انہاں نے آپ ہی اعلان کیتا ہے کہ اسا علاج بھی کروے سوں انہاں کو شوکے قاسکاری تا کچھ زرائی رکبہ بھی علاٹ کرے سوں تے اعزازی نوکری ایک بچے کو بھی دے سوں تا انہاں نے شواشریف صاحب نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نوکری میری علاٹ کروئی تہانے لیکن وہ ڈیلی ویجز دے میرا ایکسیڈنٹ تیو ہے لیتا فریکچر ہے میں انہاں انہاں تو اسطیفہ ریڈتے ہو نہ کر سکتا میں پیدل نہ ٹور سکتا تے دوبارہ سی ایم صاحب عثمان بزار صاحب نے بھی ڈاکومنٹس منگوائیں سی وی منگوائیں کہ بچے تھی نوکری دینے اندھے بعد آل تک کو نہیں پتا لگا شاید یہ بھی کوئی سیاسی وعدہ تھا ہمارے عرباب اختیار کو ان وعدوں کو سیاسی وعدوں کا رنگ نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمارے ایسٹس کی قدر کرنی چاہیے درندے بندے بانگے ہن قیامت والوی نہ آئی ایتھوں معلوم تھیندہ ہے جو کچھ انسان باقی ہن پوری دنیا واسطے ایک میڈا پیغام تمنا اپنے گھر دی ہے وطن خوشحالوی ہووے تمنا اپنے گھر دی ہے وطن خوشحالوی ہووے چلو گھر بھاوے نہ ہووے ضروری ہے امن ہووے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ شاکر صاحب کی پنجابی شاعری بھی موجود ہے سیکھ ہندو تینا مسلمان ہونا چاہید ہے بندے نو تا پہلا انسان ہونا چاہید ہے چاہید ہے یاد رکھے مالی دے آسان نو جدوں میں پنیرے نو جوان ہونا چاہید ہے او دے لئی نہ پڑھے جیڑا انس دی کتاب نو گیتہ نہ گرانتھ نہ قرآن ہونا چاہید ہے بان جاوے بندہ بھاوے سارا ہی شیطان دا رب والے قدی تے دھیان ہونا چاہید ہے رب تے ایمان آپے آ جاندہ شاکرہ رب تے ایمان آپے آ جاندہ شاکرہ بندے داتے بندے دے ایمان ہونا چاہید ہے ناظرین جس طرح لامہ اقبال صاحب کے جو شکوا اور جواب شکوا ہے اسی طرح شاکرہ صاحب نے بھی اسی طرز پر ایک ایک دوڑا جو ہے سرائکی کا لکھا ہے میڈا سوچ تے پانی پھیر سجن دی تو کھیڈ وینیا میڈا کیا رہ گے میڈا امن سکون آرام خوشی کی تو لون سوا میڈا کیا رہ گے کار ختم جوانی شاکر دی دی تو کمر نیوا میڈا کیا رہ گے میڈے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ دے ساتھ میڈا کیا رہ گے جوابیں شکوے تیدہ رومن کور دا رومن ہے اجا رومن جو گا حال نیوی تیدہ رومن کور دا رومن ہے اجا رومن جو گا حال نیوی تیدہ زور جتی تے کو بار ڈیتم ڈیٹھا دردان دا گردال نیوی جے کو جو دیوازی میں وارتا نی میڈی قدرت دا بھائیوال نیوی میڈا شکوہ ہوش سنبھالتے کر تو شاکر ہے اقبال نیوی لوگ میں کو علامہ اقبال آدھیں سرائی کی دا علامہ اقبال ماجرد دے نال اے انہا دا میں ٹرانسلیٹ کرنا پینے دی الفاظ کہ آدھن میں کو ان چیز دا جواب دےو کہ علامہ صاحب ماشاءاللہ انہا کو ابریسٹر ہیں انہا کو وسائل ہیں انہا کتابیں چو پڑے قرآن دی تفسیر چو پڑے تے انہا کو اسائش بھی ہن انہا کو ڈگریان بھی ہن تے کہیں نال بھی میں کو برابر کھڑا مانے پہلے سوچ کی دا کرو کہ میں پرائمری پاس ہاں او بھی نا ہونے دے برابر انگوٹھا چھاپ ایک بندہ ہاں میں جیڑا مشاہدہ کیتے اپنی آخنال جیڑا کچھ معاشرہ دیتے میں ہوں کو بیان کیتے علامہ صاحب دے کول وسائل ہیں انہا دی شائری ویچ مولانا رومی صاحب دی تخیول دی کاپی نظر آن دی ہے میڈا آپ اپنا تخیول دے میڈی شائری دے ویچ کہیں چی کہیں وی شائر دا تخیول نظر نا سی تا میرکو این چیز نا منصوب کرن تو پہلے ہیک دفعہ سوچ کی دا کرو لیجنڈ ہمارے صاحب نجومی نہ ڈراؤے دے اسا کو بد نصیبی دے جڈا ہتھان دے چھالے پے لکیران خود بدل ویسن بہت سے ایسے شیر ہیں بہت سے ایسی غزلیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں شاکر صاحب کے نام سے جو کہ ان کا کلام نہیں ہے جو کہ ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث بن رہی ہے چیز ان کا اپنا ایک اوفیشل یوٹیوب چینل بھی موجود ہے لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا شاکر صاحب نے اپنے آخری شیر میں دنیا کی حقیقت اور قسمت کی وضاحت کی ہے شاکر صاحب کا یہ ایک شیر سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ خدا جانے ہوا جانے اسلام علیکم